ہیلو فرینڈز ویلکم ٹو ٹیک سائنس آئی سالٹ مینفیکچرنگ کے لاسٹ اپیسوڈز میں ہم نے اس کی تیاری اس میں استعمال ہونے والی مشینوری اس میں جو ورک فورس یوز ہوگی اس کے پروسس اور فارمولا کو آلریڈی ڈسکس کیا ہے اب آج کے اس اپیسوڈ میں ہم نے اس سالٹ کی پیکیجنگ اور پیکیجنگ میٹیریل میں یوز ہونے والے میٹیریل کے کونٹیکٹ پرسنز کو بھی ہم نے ڈسکس کرنا ہوگا دوستو سالٹ کو پیک کرنے کے لیے اپنا برینڈ کمپنی کے نیم سے ریجسٹر کرا کے پاؤچ پرینٹ کرانے ہوتے ہیں دوستو اگر آپ کے پاس انویسمنٹ کی کمی ہے تو آپ پرنٹیڈ ریڈی میٹ پاؤچ کو بھی پرچیز کر سکتے ہو جو لوگ بیگنر ہیں اور ان کے پاس انویسمنٹ کی کمی ہے تو میں انہیں یہی سیجسٹ کروں گا کہ وہ ریڈی میٹ پاؤچز کو ہی اویل کریں یہ پاؤچ آپ کو ون کیجی اور ہاف کیجی کے سائز میں مل جائیں گی آپ کا کام بس یہ ہوگا کہ سالٹ کو ویٹ کریں اور پاؤچز میں ڈال کے سیلر کے ساتھ ان کو بند کر دیں آپ نے بارہ پاؤچز بنانے کے بعد اس کو ایک بڑے شوپر میں سیل کر لینا ہے اس مقصد کے لیے کارٹن کو بھی استعمال کیا جا سکتا ہے لیکن اس سے بھی کوسٹ آپ کی بڑھ سکتی ہے یہ کارٹن پرنٹڈ بھی ہوتے ہیں ان کی پرنٹنگ آن آرڈر بھی کرائی جاتی ہے لیکن میرا بگنرز کے لیے یہی ایڈوائز ہے کہ وہ شوپر کو ہی یوز کریں دوستو اب ہم اپنی ویڈیو کی نیکسٹ سٹیپ کی طرف چلتے ہیں نمک آپ کو اپنے شہر کی گلہ منڈی سے بلک کے حساب سے مل جائے گا اور جن لوگوں کے پاس انویسٹمنٹ ہے وہ اس کو بڑے شہروں سے جیسے ملتان گلہ منڈی یا لاہور سے بھی منگوا سکتے ہیں ایک گاڑی پچاس ہزار پہ میں آپ تک پہنچا دی جائے گی اگر آپ لاہور سے یا ملتان سے پانچ سو کلومیٹر کے گردو نوا میں رہتے ہو اگر آپ اپنے پاؤچز آئی سالٹ کے لیے پرنٹ کرانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو ڈائیس کی ضرورت ہوگی اور ڈیجیٹل اور لوکل پرنٹنگ کیٹگریز کے لحاظ سے ملتان لاہور اور فیصلہ باد جیسے شہروں میں بل کے اندر کی جاتی ہے اگر آپ ریڈی میڈ پاؤچز لینا چاہتے ہیں تو یہ آپ کو لاہور داتا دربار کے سامنے سے شاہ علم مارکٹ میں داخل ہوتے ہی کافی شوپ ریزر آ جائیں گی چہاں سے آپ ان کو پرچیز کر سکتے ہو فرنڈز آئی سالٹ مینفیکچرنگ کے نیکسٹ اپیسوڈز میں ہم اس کی کوسٹنگ اور مارکٹنگ کو ڈسکس کریں گے دوستو اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بولیں اور کوئی بھی قویسٹنز ہوں تو ضرور مجھے کومنٹ کریں تینکیو ویری مچ